اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین اکثر ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرین کی سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے عدا کر سکتے ہیں دین اسلام میں سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت تو ضرور دی ہے لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے اللہ والے ایک نیک بندے جو ٹرین کا سفر کر رہے تھے جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور نماز عدا کر لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے آسانیہ پیدا کر دی کہ ٹرین پلیٹ فارم سے ایک انج بھی آگے نہ چل سکی ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آخر کار کس طرح سے ان کی مشکل حل ہو سکی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے ناظرین جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے نماز کو خوشو اور خجو کے ساتھ عدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے حدیثی پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا فری تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے اور وہی شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ رب العصد اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیہ بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے ناظرین جو لوگ خاص طور پر نماز پچکنہ کی پابندی کرتے ہیں ہر وقت نماز صدا کرتے ہیں اور نماز اس لیے عدا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی ہے اور انہیں پڑنا ہی پڑے گا اپنے سر سے اس فرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھ دے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب العالمین سے ملاقات کا جریہ ہے پھر یہ ملاقات ان کے تمام تر عداب و احترام کے ساتھ ہوتی ہے اس کو خوشو اور خجو کے ساتھ عدا کیا جانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نجات ملتا ہے اور لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا کر دیے جاتے ہیں اور ایسے کئی واقعات سننے میں آتا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جب ان پر کسی جانور نے حملہ کیا یا کوئی موجی جانور سامنے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا یہ واقعہ تاریخ اسلام کے مختلف کتابوں میں اندر موجود ہے جو ہم سنتے ہیں اور سینہ بسینہ یہ ہم تک پہنچ بھی رہے لیکن ناظرین آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اللہ والے بسر کا ہے جو ایک ٹرین کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تولیق کی جائے مختلف شہروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور انہیں رب العصد کا درس دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا انہیں پالنے والا اور رسک عطا کرنے والا ہے تم اس کی جانب ایک خدم بڑھاؤ وہ سو خدم تمہاری جانب بڑھائے گا تم اس کی طرف چل کے جاؤ وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا لہٰذا یہ شخص یعنی یہ اللہ والے بسر کے اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے ناظرین یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت تا پہنچا تھا تو اللہ والے بسرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے لہٰذا ہم یہی پر نماز صدا کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ چلتی ہوئے ٹرین میں نماز صدا کریں ہم پلیٹ فارم پر نماز صدا کریں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کریں گے ناظرین یہ اللہ والے بسرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے ان تمام لوگوں نے وسو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب کو عدا کرنے لگے جیسے ہی فرض کے عدایگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہورن بجانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب سفر کو شروع کرنے والے ہیں یعنی ٹرین چلنے والی ہے لیکن ناظرین بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گیا اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اشٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ٹرین ماسٹر اور دیگر کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی اب اس کا انجن بھی اشٹارٹ نہیں ہو رہا ہے ناظرین فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے یہ بات واسے طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنے ہورن بجانے کے بعد اپنی سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے لہٰذا وہ تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے جیسے ہی ہورن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں ناظرین اب ٹرین کا ہورن بجنا بھی بند ہو چکا تھا اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھی نماز صدا کر رہے تھے میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تقنیقی کوئی خرابی نہیں ہے یہ ٹرین بلکل اشٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بلکل چلنا بھی چاہیے اب معاملہ میکینک کے سمجھ سے بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز صدا کر رہے فوری طور پر پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے یا پھر اسی ٹرین پر سوار ہونے والے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے یہ مغرب کی نماز صدا کرنے کے لئے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز صدا کر رہے ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا تھا وہ ایک طرح پیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا وہ بڑے آرام سے اور خوشو خوشو کے ساتھ نماز صدا کر رہے تھے جیسے یہ اللہ والے بزرگ نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس جا کر گجارش کی کہ اے اللہ والے شخص میں نے آپ کو نماز صدا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردکار کو دیکھ کر نماز صدا کر رہے یعنی اتنا عدب و احترام کے ساتھ نماز صدا کیا جا رہا تھا آپ نماز صدا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لئے روک دیا گیا ہے اگر آپ نماز صدا کر چکے ہیں تو برائی کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکیں ناصرین یہ بزرگ اس وقت اپنی نماز مکمل کر چکے تھے پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر چالو ہو گیا تو ناصرین یہ ہے نماز کا کرشمہ اسے لئے آپ تمام مسلمانوں سے گجارش ہے کہ کم سے کم پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں تو ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دے اور مجید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنی کے لیے آپ ہماری اس چینل تابشے علم کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ